اس کے بعد وہاں سے فلائی کیا ہے استمبول اترے ہیں استمبول جیسے آپ جہاں سے باہر آئیں گے تو آگے ایک بندہ کھڑا ہوگا جو پاکستانی پاسپورٹ والوں کو ویزے والوں کو ٹی آر سی سٹوڈنٹ سب کو سائٹ پہ کر دے گا سفر بہت لمب ہے آپ کو لوگ چاہیے آپ کو ریسورس چاہیے آپ کو ٹیم چاہیے جو کم پیسے میں آپ کے ساتھ کام کرے اگر آپ کے مزاج کے اندر آپ کی پرسنیلٹی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آپ دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن بنائیں گے آپ ریسورس ضائع کریں گے آپ اہل کی ناقدری کریں گے آپ میرٹ کو اٹھا کے پھیکیں گے اور آپ اپنے ہردگرد وہ لجنہ بنائیں گے جی اسلام علیکم اسنین بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ میں نے آج ٹریول کی ہے جی اسلام آباد سے استمبول انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ تو پاکستانیوں کے لیے اور آپ صاحب کے لیے ایک میں انفرمیشن دینا چاہتا ہوں اپنا پرسنل ایکسپیرنس شیئر کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں بھی ایسے اچ کوئی ٹینشن پرشانی نہیں تھی جن کی ویکسینیشن ایک ڈوز ہے یا ڈبل ڈوز ہے ایون دن کے وہاں پہ انہوں نے میرا وہ جو کیا کہتے ہوں اسے ویکسینیشن کا نیم یا برینڈ وہ بھی انہوں نے چیک نہیں کیا جس انہوں نے ایسے اورلی چیک کیا اور جانے دیا ہے اس کے بعد ایمیگریشن پہ بھی کوئی اتنا نہیں تھا جس انہوں نے پوچھا کیوں جا رہے ہیں پہلے کب گئے ہیں ایک دو تین کوئیشن تھے چھوٹے بھوٹے اس کے بعد وہاں سے فلائی کیا ہے استنبول اترے ہیں استنبول جیسے ہی آپ جہاں سے باہر آئیں گے تو آگے ایک بندہ کھڑا ہوگا جو پاکستانی پاسپورٹ والوں کو ویزے والوں کو ٹی آر سی سٹوڈنٹ سب کو سائیڈ پہ کر دے گا جیسی وہ سائیڈ پہ کرے گا اس کے بعد سب سے وہ ویکسینیشن کارڈ جس اورلی پوچھے گا کس کے سپاس ہے یعنی اگر آپ اورلی اوکے کر دیں گے جی میرے پاس ہے تو وہ بلکل آپ کو آرام سے جانے دیں گے میرے ساتھ کچھ فیملیز تھی کچھ سٹوڈنٹس تھے میں نے جب اس کے ساتھ ٹرکش میں بات کی تو مجھے پھر اس نے روکا اس نے کہا کہ پلیز میری ہیلپ کرو آپ ایز ای ٹرانسلیٹر تو میں نے پھر اس سے بات کی سب سے بات کی سب کا چیک کیا انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ویکسینیشن کارڈ ہے سمپلی بس اورلی ایک دو منٹ کا پروسس تھا انہوں نے کہا جی آپ جا سکتے ہیں پھر ہم جب آگئے ہیں پھر ہم گئے ہیں امیگریشن کے کاؤنٹر پہ امیگریشن والوں نے کہا جی پیچھے ایک ڈیسک ہے وہاں سے آپ کلیرنس لے کے آئیں یا کچھ ریٹن وہ دیں گے وہ لے کے آئیں جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ بھی بس ایسے ہی دو پولیس والے تھے اور ساتھ ان کی ہیلتھ منسٹری کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو پاسپورٹ اور ویزے چیک کرتا ہے انہوں نے بھی اورلی جس چیک کیا کہتے ہیں کوئی مسلم جن کے پاس ویزے تھے اور جن کے پاس کارڈ تھے سب کو انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں کوئی ٹینشن نہیں آپ جائیں اور جا کے امیگریشن والوں کو کہہ دیں کہ ہم نے چیک کروالی ہے وہ کہتے ہیں چلے جائیں آپ میں پھر وہاں پہ گیا ہوں دوبارہ ہم امیگریشن پہ گئے اس فیملی اور سٹوڈنٹ کو ساتھ لے کہ ہم سارے ساتھ تھے تو میں آگے تھا کیونکہ مجھے تھوڑی ٹرکش آتی ہے تو پھر میں نے ان سے بات کی تو امیگریشن والے نے اسی وقت اوکے کیا ہمیں سٹیمپ دی انٹری دی اور پھر ہم باہر آگئے اور ہم آرام سے ہمارا لگج بھی ہمیں مل گیا ہے سب کچھ ہوکے ہے تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ میں اپنا پرسنل ایکسپیرنس شیئر کروں اور ایزی ہوکے آئیں کانفیڈنٹ رہیں بلکل پریشانی کی ضرورت نہیں پینک نہیں ہونا آپ نے پیار سے بات کریں یعنی بلکل ایزی ہے کوئی کورنٹائن کسی کو نہیں کیا کوئی پریشانی یا ایسے پرابلم نہیں ہوا کسی کے لیے ٹھیک ہے تو میں نے سوچا میں اپنا پرسنل ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کروں بہت شکریہ جزاک اللہ برے وقتوں میں جنہوں نے تیرا ہاتھ پکڑے تو ان کے برے وقتوں میں بیٹا ان کا ہاتھ پکڑی ہمیشہ تو یہ شروعات بہت مشکل ہے اس کلی کو پھول بننے کے لیے اس بیچ کو ایک پیڑ بننے کے لیے اس کترے کو ایک سمندر بننے کے لیے اور اس ایڈ کو ایک چٹان بننے کے لیے اور اس آگ کو آتش فشاں بننے کے لیے بیٹا بہت درد سے گزرنا ہے تو نے بی پریکٹیکل وقت ضائع نہ کر اپنا